بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خسن الفاظ میں خوش آمدید ہم نے اس سے پہلے شادی کب کرنی چاہیے اس کے کیا طریقہ کار ہیں اور اس کے عداب کیا ہیں منگنی کب کرنی چاہیے اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہیں جس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یقیناً وہ ویڈیو آپ کو فائدہ دیں گی آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ منگنی کیسے ہو منگنی کے لیے کوئی خاص طریقہ کار نہیں ہے یہ محوض لڑکے اور لڑکی کے اولیاء کا آپس میں ایک معاہدہ ہے اولیاء سے مراد ہے کہ گھر کے جو برے افراد ہیں ماباپ ہیں برے بہن بھئی ہیں اولیاء چاہیں تو زبانی باتچیت یا حد و قطابت کے ذریعے یا کسی دوست کے ذریعے تیہ کر لیں نسبت تیہ ہو جانا ایک قسم کا اہد اور معاہدہ ہے جس کو جہاں تک ممکن ہو جائے نبانا چاہیے ورنہ بد اہدی ہوگی جو شریعت میں انتہائی ناپسند ہے شادی کی تاریخ تیہ کرنے کے حوالے سے نسبت تیہ کرنے کے بعد دونوں کی طرف کے جو اولیاء ہیں وہ زبانی یا حد و قطابت یا کسی دوست کے ذریعے یا کسی آدمی کے ذریعے نکاح کی تریحے تیہ کر لیں اس انسلہ میں جتنی گلت قسم کی رسومات رائچ ہیں وہ سب واحیات اور لگو چیزیں ہیں ان سے حد و امکان بچنا چاہیے اس نسبت کے با نکاح کی جو تریحے تیہ ہو جائیں اس کے مطابقی رشتداروں اور دوسروں کی مجودگی میں انتہائی سادگی کے ساتھ نکاح کر لینا چاہیے نکاح وہ ہی برکت والا ہے جو سستہ ہے شادی کی جو اسلامی تریحے ہیں جو دن ہیں جو مہینے ہیں اس کی اوپر ایک الگ سے ویڈیو مجود ہے اور یقیناً وہ آپ لوگوں کو فائدہ دے گی کہ کون سے اسلامی مہینے اور دن اور تریحے ہیں چاند کی جن میں شادی اگر تیہ کر لی جائے تو اس میں اس کی برکات ہیں اس میں اس کی خصوصیات ہیں تو وہ ویڈیو آپ کو اس ویڈیو کے آہر میں اس کی انڈ کارڈز پہ مل جائے گی ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے اللہ حافظ سیدلا یڈیو اور ڈیو موسیقی